اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزازہ پاکستان کی سیاست میں آج ایک اہم دن ہے وزیع ادم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد آگئی ہے جو براہ راست ان کی کرسی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن نے اپنی آخری چال چل دی ہے تحریک ادم اعتماد قومی اسمبلی میں جمع کرا دی ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی ریکوزیشن بھی جمع کرا دی ہے اب چودہ دن کے اندر سپیکر قومی اسمبلی اجلاس بلانے کے پابند ہیں اور پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ سات دن میں تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ ہو جائے گی اور مارچ کے آخر تک پتہ چل جائے گا کہ امران خان وزیر عظم رہیں گے یا نہیں اپوزیشن کو اعتماد ہے کہ اس کے پاس 172 سے بھی زیادہ ووٹ ہیں آج اپوزیشن کے تینوں بڑے رہنماؤں نے ساتھ بیٹھ کر نیوز کانفرنس کی اور حکومت گرانے کے دعوے کیے دوسری طرف ترین گروپ بھی اب کھل کر سامنے آگیا ہے اور اس نے بھی واضح کر دیا ہے کہ اب مائنس بزدار ہی بات آگے بڑھے گی حکومت ناراض عراقین کو منانے کی کوشش کر رہی ہے آج بھی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ترین گروپ علیم خان اور دیگر ناراض عراقین سے رابطے کیے مگر اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے مگر پھر بھی وزیراعظم عمران خان پور اعتماد ہیں آج انہوں نے تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی عثمان بزدار سے ملے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقاتے کی یوٹیوبر سے بھی موجودہ صورتحال پر بات کی اور دوسری طرف اپوزیشن کی تحریک اب حتمی مرلے بداخل ہو گئی ہے آج اپوزیشن رہنماؤں نے 172 سے زائد عراقین کی حمایت ہونے کا دعویٰ کر دیا ہم انہیں لائیں گے بھی اور 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے ایک سوال کریں بھائی ایک سوال اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگرز بتا دوں نام بھی بتا دوں جس طرح آج ہم عدمی اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں وہ ایشوز جو عدمی اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ تیہ بھی ہو چکے ہوں اور اگر نہیں تو تیہ ہونے کے قریب بھی ہوں باہمی اعتماد سے انشاءال خائم ہوگا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہاتھ میرے آزمائے ہوئے حکومت کے اتحادی بھی اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں یا کم از کم اس کا احلان نہیں کر رہے ہیں قافلی کے سربراہ چوزری شداد حسین سامباد پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان سے ان کی رہائشگاہ پر جا کر ملاقات کی یعنی وفاق میں اپوزیشن سرگرام ہے وزیراعظم کے لیے خطرات کھڑے کر رہی ہے اور پنجاب میں جہانگیر ترین گروپ بھی متحرک ہو گیا ہے اسمان بزدار کی وزارت آلہ کے لیے خطرہ بن گیا ہے اور انہوں نے صاحب کہہ دیا ہے کہ اب حکومت کے ساتھ بات مائنس بزدار کے بات ہی آگے بڑھے گی ترین گروپ کے رکن اور صبائی وزیر نمان نگڑیال نے کہا کہ جہانگیر ترین کو فیصلوں کا مکمل اختیار دے دیا ہے علیم خان وزیراعظم ہوں گے یا نہیں یہ فیصلہ بھی وہ ہی کرے گی ترین گروپ کا ایک ایک میمبر اس بات پہ متفق ہے کہ مائنس بزدار بات آگے بڑھے گی اور ہم جہانگیر خان ترین صاحب کو پورا اختیار دے کے بیٹھے ہیں کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم سب کو آمین ہوگا یہی بات ہم نے عبدالعلیم خان صاحب کو بھی بتائی ہے کہ آپ آج اگر ترین صاحب کے گروپ کا حصہ ہیں تو آپ جو بھی ان کے فیصلے ہوں گے ان کے پابند ہوں گے یہ رکومت ابھی بھی منانے کی کوشش کر رہی ہے رابطے کر رہی ہے مشاورت کر رہی ہے راکن کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران اسماعیل اور وزیر اطلاع فواد چودری نے آج علیم خان سے ملقات کر کے انہیں منانے کی کوشش کی اور اس کے بعد وزیر آزم سے ملقات بھی کی وزیر آزم سے ملقات کے بعد یہ خبریں سامنے آنے لگی کہ وزیر آزم نے صاف انکار کر دیا ہے کہ عثمان بزدار مصطفی نہیں ہوں گے اور اس ملقات کے بعد عمران اسماعیل نے کہا کہ عثمان بزدار کو عمران خان نے شباشی بھی دیئے وزیر آزم عمران خان خود بھی سیاسی طور پر متحرک ہیں آج وزیر آزم کے سربراہی میں پی ٹی آئی کا مشابرتی جلاس ہوا اٹونی جنرل اور حکومتی ناراض راکین کی الگ الگ ملقاتیں بھی ہوئی وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کی بھی وزیر آزم سے ملقات ہوئی اور ذرائع کے مطابق وزیر آلہ پنجاب نے اپنا استیفاق پیش کیا مگر وزیر آزم نے استیفاق قبول نہیں کیا اور عثمان بزدار کو کام جاری رکھنے کی ارائیت کر دی وزیر آزم سے پھر یوٹیوبرز کی بھی ملقات ہوئی جس میں عمران خان نے کہا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے مزید تگڑی ہو کر آئے گی میں خوش ہوں کہ یہ اپوزیشن کی آخری واردات ہوگی ہم ان کو ایسی شکست دیں گے کہ یہ دو آزار اٹھائیس تک نہیں اٹھ سکیں گے وزیر آزم نے کہا کہ جانگیر ترینکوں میں جانتا ہوں وہ کبھی چوروں کے ساتھ نہیں ملیں گے اپوزیشن کے پیچھے ایک ہاتھ نہیں کئی بیرونی ہاتھ ہیں کپتان ایک دم اپنی حکمت عملی نہیں بتاتا میں نے ساری تیاری کر رکھی ہے نومبر بہت دور ہے جب وقت آئے گا تو فیصلہ کریں گے عثمان بزدار ایک آسان ٹارگٹ ہے جو وزیر اعلیٰ بننے کے امیدوار ہیں صرف ان کو عثمان بزدار برا لگتا ہے عراقین کو اٹھارہ اٹھارہ کروڑ کی آفرز کی جا رہی ہیں اور میں نے عراقین سے کہا ہے کہ ان سے پیسے لے لیں اور غریبوں میں بانڈ دیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے وہ کبھی ان چوروں کا ساتھ نہیں دے سکتے اپوزیشن کے ساتھ عوام نہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے ہو سکتا ہے کہ امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے ہم پر دباؤ ڈالیں وہ آئی ایم ایف کے ذریعے پریشر ڈالیں گے لیکن وقت آنے پر دیکھیں گے اس وقت مائنڈ گیم چل رہی ہے اور میں مائنڈ گیم کا ماسٹر ہوں وزیر اعلیٰ نے آج ایک تقریب سے خطاب میں بھی کہا کہ کپتان جب میچ کھیلتا ہے تو وہ مخالف کے ہر اقدام کے لیے تیار رہتا ہے چوروں کا ٹولا ڈاکووں کا پلندہ جو بھی کر لے میں تیار ہوں ٹاپ کپتانوں میں دنیا کی تاریخ میں میرا بھی نام ہے کپتان جب میچ کھیلتا ہے اپنے مخالف کی ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے میں کونسی بولنگ کھلاؤں گا یعنی ہر چیز کی یہ جو بھی مخالف میرے ہیں یہ چوروں کا ٹولا ڈاکووں کا پلندہ گلدستہ یہ جو بھی کریں گے شیخ صاحب میں ان کے لیے تیار ہوں حکومتی وزراء بھی اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تیری قدم اعتماد ناکام ہوگی یہ آئینی حق ہے اور وہ جمع کروا سکتے ہیں ہمیں اس پر کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی فوق نہیں ہے جمع کر آ دی ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے آئینی قانونی اور سیاسی انداز میں اس کا جواب دیں گے اور مقابلہ کریں انشاءاللہ شکر ستیں گے ان کو جب ہم بھی حرفے تھے ان تاریخی عدلہ اتخاب میں اتنی پور امید ہوتے تھے ابھی آج جمع ہوئی ہے اس کو چودہ دن لگنے ہیں پائیس تئیس تاریخ بنے گی اس کے بعد نو دن ہے پورا مہینہ آپ ٹی وی پہ شورو ہن رہے گا اور کچھ نہیں ہونے جا رہا انشاءاللہ ان کو ٹکیٹ ہوگی پھل آخر اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کی قراردار جمع کرائی گی اب انہیں مو کی کھانی پڑے گی وزیراعظم عمران خان صاحب کی تیاری بھی پوری ہے اور انہیں ساری معلومات بھی ہیں کہ یہ جو ضمیروں کے سوزاگر ہیں اپوزیشن والے انہوں نے کس کس کو خریدنے کی کوشش کی اور کہاں کہاں بولیاں لگائیں یہ ساری معلومات ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کو شکست سے یہ دوچار ہوں گے ایک اور گروپ کی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ ایک اور گروپ بن گیا ہے اس وقت پنجاب میں کیا معاملہ ہے سب پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سویل وڑائی صاحب موجود ہیں ساتھی سلیم صافی صاحب موجود ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ مشہمہ جوائن کرنے کے لیے وڑائی صاحب آپ کی ایک بڑی کنسسٹنٹ لائن تھی کہ اتحادیوں سے کام نہیں چلے گا جب تک تیری کے انصاف کے اندر گروپ نہیں بنے گا تب تک حکومت کو خطرہ نہیں ہے اب گروپ بنا تو ہے مگر وہ صرف بزدار صاحب کے بارے میں بڑی کلیر پوزیشن لیے ہوئے ہیں اور وزیراعظم نے آج اپنا وزن بزدار صاحب کے حق میں ڈال دیا اور ان کی تعریفیں کر دی ہیں تو اس وقت کہاں سیچویشن کھڑی ہے جب تریکہ دم اعتماد کے لیے جمع کر دی گئی ہے ایک پوزیشن شاہزیب صاحب دیکھیں اس وقت جو تینوں گروپ ہیں تینوں گروپوں کی الگ الگ پوزیشن ہے جو اب متحدہ پوزیشن ہے وہ تو ظاہر ہے نو کانفیڈنس کے لیے جا چکی ہے اور وہ ففاق میں جو حکومت ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اٹانا چاہتی ہے جو نیا گروپ بنا ہے علیم خان گروپ اس کا کنسرن صرف بزدار صاحب تک ہے وہ پارٹی کے اندر رہنا چاہتے ہیں وہ صرف بزدار صاحب کو اٹانا چاہتے ہیں اور جو تیسرا گروپ ہے ترین گروپ اس کے تحفظات ہیں عمران خان صاحب سے بھی اور اس کے تحفظات ہیں ترین صاحب کے بارے میں کہ ان کے ساتھ جو صدوق کیا گیا ہے تو ابھی تینوں کی ایک جائنٹ سٹریٹیجی نہیں ہے اگر حکومت چاہے تو اس سے ان کے اختلافات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آلٹیمیٹلی یہ تینوں چونکہ مختلف جگہ پر تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں کوئی مرکز میں کوئی پنجاب میں تو اس لیے ان کے ملنے کا چانس زیادہ ہے یہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور اکٹھے ہو کے حکومت کے خلاف جو نو کانفیڈنس ہے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں صاحب اگر وزیراعظم مان بھی جائیں بزدار کو ہٹانے کے لیے تو وڑائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی پوسیبل اب رہ گیا ہے کہ اگر علیم خان گروپ میں سے یا جہانگیر ترین گروپ میں سے کسی کے نام پر مان جائیں وزیراعظم تو چودری برادران ساتھ دینے کو تیار ہو جائیں گے یا پارٹی کے دوسرے ناراض عراقین وزیراعظم کی تبدیلی ہو بھی سکتے یا عملی طور پر ممکن رہ گیا ہے یہ نہیں اب بڑا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اب ترین گروپ بھی باغی ہے علیم خان گروپ بھی باغی ہے حکومت نہ رہی عمران خان کی تو وفاق میں بھی رہنے کا چانس نہیں ہے اور وفاق میں نہ رہی تو پنجاب میں رہنے کا چانس نہیں ہے تو یہ تو دونوں کٹھی چلتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ باغی گروپ میں سے کسی کو چیف منسٹری مل سکتی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دباؤ پہ عثمان بزدار بدل جائیں لیکن اس کا فائدہ کسی تیسرے شخص کو پہنچے گا کسی اور نئے شچہرے کو پہنچے گا تو اس وقت آپ کے خیال میں اور آپ کے خیال میں کتنا فیصد چانس ہے کہ حکومت سروائیو کر سکتی ہے وزیراعظم عمران خان سروائیو کر سکتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ ساٹھ چالیس ہے اس وقت ساٹھ فیصد حکومت کے جانے کا امکان ہو گیا ہے جب سے یہ علیم خان گروپ آیا ہے اور چالیس فیصد جو ہے وہ رہنے کا امکان ابھی بھی باقی ہے کیونکہ بہت وزیراعظم کو اٹھانا بہت بڑی بہت بات ہوتی ہے آسان نہیں ہوتا اب بھی اپوزیشن کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا یہ چالیس فیصد حکومت کرنا حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوگا وزارتیں دینے کے لیے سفارتیں دینے کے لیے اور عوضے دینے کے لیے اور تقریہ کرنے کے لیے تو فانڈز دینے کے لیے یہ سارا کچھ حکومت دے سکتی ہے اپوزیشن تو صرف وعدے کر سکتی ہے اور صافی صاحب آپ کی ابھی تک کی ساری خبریں صحیح ثابت ہوئی ہیں آپ نے علیم خان کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ بھی درست ثابت ہو گئی پھر آپ نے کہا تھا کہ ممکنہ طور پر یہ آ جائے گی نو کانفیڈنس کے لیے موف کریں گے ایک دو دن میں وہ بھی درست ثابت ہو گئی اب آپ کے خیال میں ابھی تک بلف کر رہی ہے اپوزیشن ان کے پاس نمبر نہیں ہے پورے انہیں کہیں نہ کہیں شک ہے یا پھر معاملات ٹھیک ہیں اور یہ اچانک مولانا کے گھر چودری شدازن صاحب کے آنے کی کیا کہانی ہے نہیں دیکھیں نمبر تو اپوزیشن کے پاس پوری سے زائد ہے اور اصل میں اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانب دار رہتی ہے تو یہ نمبر بہت اور بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور باغیوں کی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے تین مہینے سے عمران خان صاحب نے برپور زور لگایا کہ وہ جانگیر ترین صاحب کو اندر کر لیں وہ اندر نہیں کروا سکے ان کو یعنی جیل میں نہیں ڈال سکے پھر پچھلے دو ہفتے سے انہوں نے ان کو منانے کی خوشش شروع کی تھی اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ ان کو فون کیا پھر اپنے کچھ حضراء کو بیچ میں ڈال کے جب وہ علیل ہوئے تو ان کو شوقت خانم لے گئے لیکن اس کے باوجود جانگیر ترین صاحب راضی نہیں ہو سکے اسی طرح علیم خان ابھی انہوں نے عمران اسماعیل کے حوالے کیا ہے لیکن علیم خان صاحب کو پچھلے مہینے ڈیڑھ سے عمران خان صاحب رام کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ ان کو رام نہیں کر سکے تو آگے جا کے اگر تو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی ہے تو میری معلومات کے مطابق خاف لیگ تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ بھی اس طرح پا سکتی ہے پھر اور ایم کیو ایم بھی اس طرح پا سکتی ہے اور باپ ایون باپ پارٹی کا ایک دڑا جو ہے وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں تو اگر اسٹیبلشمنٹ ماضی کی طرح عمران خان حکومت کے لیے سہارا نہیں بنتی تو پھر وہ ان جماعتوں کے لیے بھی میسج ہوگا اور ان کے پولیٹیکل فیوچر کے لیے بھی ضروری ہے اور ماضی کا غصہ یا اپنی بیتوقیری کا بدلہ لینے کے لیے بھی ان کو ضروری ہے کہ وہ اپوزیشن کی طرح آ جائیں وگر صافی صاحب اس پر ظاہر ہے وزیراعظم کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے جیساں بڑائی صاحب بھی بات کر رہے ہیں وزارتے دے سکتے ہیں ایم کی ایم سے ملنے آ رہے ہیں خبریں ہیں کہ پیر پگارہ صاحب سے بھی ملیں گے پھر پنجاب میں اگر کافلی کو کچھ دے دیتے ہیں تو گیون ٹیک کر کے اور جو ناراض راکین ہیں ان سے کچھ پرومیسز کر کے یا پھر نواز کے ابھی تک ہے چانس کہ وزیراعظم اس کو ریورس کر سکے یا آپ کو بھی لگتا ہے کہ زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی دیکھیں وزیراعظم کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اس وزیراعظم کے پاس ہوتا ہے کہ جو خود اپنی جنگ لڑ کے وزیراعظم بنا ہو جو پھر اپنے زور بازو اور اپنی اقل پہ حکومت چلا رہا ہو اس ملک میں عمران خان سے اور وزیراعظم سے بڑی طاقت بھی ہے یعنی ایسی طاقت بھی ہے کہ جو وزارت غزمہ دلوا سکتی ہے اور چین سکتی ہے جس طرح نواز شریف سے چینی اور عمران خان کو دلوائی تو ایک یہ ہوا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد عمران خان صاحب نے اپنے تیئے خود اپنے معاملات کو ہینڈل نہیں کیا ہے ان کے لئے میڈیا کو کہیں اور جگہ سے مینج کیا جاتا رہا ان کے لئے یہ پارٹی میں جانگیر ترین سے لے کر شام احمود قریشی تک اور اسد عمر سے لے کر علیم خان تک یہ سب لوگ کچھ اور لوگ لائے تھے اور پھر اس دوران اگر ان کے پارلیمنٹ کے اندر مشکلات آتی تھی ان کے لئے عدالت مینج کرنا ہوتا تھا تو وہ سب کسی اور طرف سے ہوتا تھا تو وہ ماضی کے وزرائعظم کی طرح سیاسی کیل کا تجربہ بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے خود کچھ کیا ہی نہیں تھا ریسنٹ پاسٹ میں وہ پہلی مرتبہ خود ان کو نمٹنا پڑ رہا ہے اس سیچویشن سے اور ان کا پھر علمیہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فگرز تھے یا پولیٹیکل مائنڈز تھے ان کی پارٹی کے اندر بھی مثلا انہوں نے دو بندوں کو ٹاسک دیا ہے ناراض لوگوں کو منانے کا ایک پرویز خٹک صاحب کو اور دوسرا شاہ محمود خوریشی صاحب کو اب پرویز خٹک صاحب کو اتنے تپے بیٹے ہوئے ہیں وزارتیالہ اس کا حق تا ان کو نہیں دیا گیا ان کو کٹیلائن لگا دیا گیا میرے خیال میں وہ علیم خان اور جانگیر ترین سے کم غصے میں نہیں ہے تو ایک ناراض دوسرے ناراض کو منانے میں کتنا سنجیدہ ہوگا اسی طرح شاہ محمود خوریشی صاحب وہ بھی عمران خان کے گوڈ بکس میں نہیں ہے تو ان کے پاس اب اتنے پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں کہ جو ان کے مرضی کے بھی ہو قریبی بھی ہو اور وہ جا کے ان سے یہ کام لے سکے انہوں نے زیادہ تر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو اور نئے چہروں کو اور مشکوک لوگوں کو اپنا مین مناسب دیئے ہوئے تھے تو ان کے پاس مینجر بھی نہیں ہے اس طرح کے کرائیسز کو مینج کرنے والے تو بڑائی صاحب اگر اس ساری صورتحال میں وزیراعظم اتحادیوں کو منا لیتے ہیں اس کا کتنا امکان ہیں کہ ایم کیو ایم قاف لیگ جی ڈی اے وہ وزیراعظم کے ساتھ ہی کھڑے رہے ہیں ظاہر ہے ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بھی اب امکانات کم ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور کیونکہ اتنی تیزی سے چیزیں بزل رہی ہیں آج ہی کے دن میں بہت زیادہ صورتحال جو تھی وہ ولٹائل تھی کبھی ایک خبر آنا کبھی دوسری خبر آنا آپ کو لگ رہا ہے کہ مشکل ہے کہ اتحادی بھی اب حکومت کے ساتھ کھڑے رہ پائیں کیونکہ انہیں بھی الیکشن میں جانا ہے جی ڈیفنیٹلی میرا خیال ہے کہ دباؤ اتحادیوں پہ بھی بڑھ گیا ہے اور آج چودری شجاعت حسین کا مولانا فضل الرمان کی طرف پلٹ کر جانا میرا خیال ہے کہ ایک جو باب بند ہو چکا تھا جو ایک چپٹر کلوز ہو چکا تھا کہ کاف لیگ نہیں آئے گی انہوں نے دوبارہ سے باتچیت کا آغاز کیا ہے اور زائد ہے کچھ بھی نہ اگر اس باتچیت میں ہوا ہو لیکن یہ تو ضرور ہے کہ وہ مذاکرات جاری رکھنا چاہتے ہیں اور وہ باتچیت جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح باپ کا جیسے آپ نے سنا کہ باپ کے اندر بھی دو گروپس ہیں اسی طرح کاف لیگ کے اندر بھی دو گروپس ہیں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جایا جائے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا جائے تو یہ جون جون سیچویشن جو ہے وہ آگے بڑھے گی اکیس دن ہے اکیس دن کے اندر اگر تو اپوزیشن ہر روز کوئی نہ کوئی نیا شو کرتی رہی نئے بندے دکھاتی رہی میرا خیال ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ آوازیں اٹھنے کی ضرورت ہے یا اٹھے گی جو کہ عمران خان کو اور ان کی پالیسیوں کو اور پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کریں گی اور ان کے خلاف تکریریں کریں گی تب ہی جا کر اوپن لی اگر یہ بات ہوگی تو جتنی دیر تک اوپن ڈسینشن نہیں ہوگی اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ تحریکی عدم اعتماد پورا زور پکڑ سکے گی اور مارلی بھی سٹرانگ ہوگی مارلیٹی سٹرانگ کرنے کے لیے مارلی سٹرانگ کرنے کے لیے انہیں تحریکی انصاف کے اندر سے بندو کی اور اور کی ضرورت ہے پجاب میں تو انہیں مل گئے ہیں لیکن وفاق میں ابھی نہیں ملے وہ وفاق میں بھی ایسے بندے سامنے آنے کی ضرورت ہے وہ چھپے ہوئے لوگوں کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا سامنے آنے والوں لوگ کا زیادہ ہے جو پرواہ نہ کریں کہ ہمیں فلور کراسنگ کے ذریعے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا جو اوپن لی کریڈس سائز کریں پی ٹی آئی کو صاحب صاحب یہ جو اہم بڑا نکتہ ہے کہ پنجاب کے حد تک بزدار کے خلاف تو لوگ آگئے ہیں مگر جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اگر مرکز میں تحریک ادم اعتماد آئے گی تو وہ کوئی پوزیشن نہیں لے رہے ہیں نہ اتیادی لے رہے ہیں قافلک کی طرف سے بھی نہیں لی گئی ہے تو یہ نمبر ابھی بھی ادھر ادھر ہونے کے چانسز کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کہ اگر وزیراعظم سارے صورتحال کو منور کرتے ہیں کیونکہ وزیراعظم کے خلاف ابھی اندر سے یا پھر اتیادیوں کی طرف سے آوازیں نہیں آئیں انہیں نکالنے کے لئے دیکھیں منور تو وہ کوشش کر رہے ہیں پچھلے دو تین مہینوں سے اور انہوں نے آئی بی کو بھی فلی ایکٹیو کیا ہوا ہے ایف آئی اے کو بھی ایکٹیو کیا ہوا ہے پارٹی کے اندر خود بھی آپ نے دیکھا عمران خان صاحب بلکل خود بھی تبدیل ہو گئے ہیں وہ نئی ملحق کے جنازے پہ نہیں گئے وہ بڑے قریبی قریبی لوگوں کے جنازے پہ نہیں گئے یہاں پہ ڈاکٹر قدیر کا جنازہ تھا اس پہ نہیں گئے پچھلی مرتبہ جب چودی شجاعت صاحب بیمار ہوئے تھے اور سب لوگ اپوزیشن کے لوگ ان کی عادت کے لئے ان کے لئے نہیں گئے لیکن آج وہ ان کے در پہ بھی حاضر ہو رہے ہیں آج وہ امکی امکہ بھی منت ترلا کر رہے ہیں آج وہ سنجرانی صاحب کی بھی تعریفیں کر کے ان سے کام لے رہے ہیں تو وہ کوشش تو اس وقت سے کر رہے ہیں پنجاب کی اور مرکز کی صورتحال توڑی سی مختلف ہے پنجاب میں ایک تو یہ ہے کہ ابھی انہوں نے ایسا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جس پہ دیفیکشن کلاؤز کا اطلاق ہو سکے اور ان کا گروپ ہے انہوں نے صرف ان کی مخالفت کر دی ہے اور یہاں پہ اگر وہ اس سٹیج پہ سامنے آتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں مثلا یہ ڈیفرنس آب اپینین بھی تھا شعبہ شریف صاحب کی رائے یہ تھی کہ ان لوگوں کو ہمیں سامنے لانا چاہیے اور ان کی رائے ٹھیک تھی کہ جب یہ لوگ سامنے آ جائے تو اتحادی خود بخود چوٹ کر ہمارے پاس آ جائیں کہ جب یہ سٹرین دیکھ لیں گے لیکن مولانا اور زرداری کی رائے یہ تھی کہ نہیں ایک تو ان پہ دباؤ بہت بڑھ جائے گا اور دوسرا جس طرح سویل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اکیس دن ہیں اور فیصلہ کن مرحلہ آئے گا میرے خیال میں آج سے اکیس دن بعد جب ووٹنگ کا مرحلہ ہوگا تو اس سے پہلے حکومت ان لوگوں کے خلاف بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن اگر وہ اس دن سامنے آ جائے پریفرنس دائر کرنا یا ان کو ڈی سیٹ کرنا یا ان کو حکومتی وسائل سے تنگ کرنا ان چیزوں کی صلاحیت عمران خان کی ختم ہو چکی ہوگی تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو ویدن پی ٹی آئی جو لوگ نون لیگ پیپرس پارٹی اور مولانا کے ساتھ میچ فیکسنگ کر چکے ہیں یہ بیس اکیس دن دک سامنے نہیں آئیں گے بہت شکریہ حکومت نے چیلنج کیا تھا کہ ادم اعتماد لے کر آؤ آج اپوزیشن نے اپنا پہلا وار کر دیا ہے حکومت اب بھی کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن کو ناکامی ہوگی سابق وزیراعظم شاید کانبازی صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ میں شہر میں جوائن کرنے کے لیے ابائش صاحب ابھی تک نہ حکومت کے کسی اتحادی نے کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ادم اعتماد میں نہ ہی کسی حکومتی رکن نے کہا ہے ترین گروپ بھی نہیں کہہ رہا ہے یہ آپ نے ایک اور بلف کیا ہے یا پکا نمبر ہیں اپوزیشن کے پاس جی ادم اعتماد بلف نہیں ہوتا جتن ووٹ ہوگی تو سب آپ کو نظر آ جائے گا اور حکومت کے اندر کئی لوگ ہوں گے یا اتحادی ہوں گے جی حکومت کے لوگ ہوں گے اتحادی ابھی وہ اپنا فیصلے کر رہے ہیں بھی سوچ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی شامل ہوں گے تو یہ پھر ترین گروپ علیم خان گروپ انہی کے لوگ ہیں یا اس سے الگ لوگ ہیں کوئی نہیں مختلف ایمنیز ہیں جن کا تعلق بی ٹی آئی سے ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو شاید جانگی ترین صاحب کے ساتھ گنے جاتے ہیں لیکن ان کی سیاست اپنی انڈیپیننٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں جو اس حکومت کے ساتھ سب نہیں دینا چاہتے وہ جانتے ہیں کہ عوام جو ہیں آج اس حکومت کے خلاف ہیں اور ان کو اگلے الیکشن میں بہت مشکل کا سامنا ہوگا اس بات کا بھی آپ کو یقین ہے کہ اگر نو کانفیڈنس کے دن بھی یہ ادھر ادھر نہیں ہو جائیں گے ظاہر ہے حکومت کے پاس بہت ٹولز ہوتے ہیں میں ہمیشہ آپ سے سوال کرتا رہا ہوں ایک نو کانفیڈنس کا ایکسپیڈینس آپ کو ہے محترمہ کے خلاف جو ناکام ہو گئی تھی حالانکہ محترمہ کے فیور میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ ادھر ادھر نہیں ہو جائیں گے نہیں ادھر ادھر نہیں ہوں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس وقت ایک ماحول مختلف تھا آج جو ہے وہ عوام کا دباؤ ہے اور الیکشن جو ہیں وہ نزدیک ہیں تو ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس حکومت کے ساتھ رہا تو میری کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے اس لیے ہمیں پورا یقین ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سوچ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اپنے فیصلے پر مستقل رہیں گے عوائی صاحب آپ نے پچھلی پروگرام میں کہا تھا کہ نو کانفیڈنس کے اوپر آپ کنونزد ہیں مگر اس کے بعد حکومت بنانے پر آپ کنونزد نہیں ہے آپ چاہتے ہیں فوری الیکشن کے طور لیے جائے جائے مگر اب تو اطلاعات یہی ہے کہ اس پر بھی نون لیگ نے فلیکسپلیٹی دکھائی ہے اور حکومت چلے گی آگے جا کر پرحال وہ فیصلے ابھی ہونے ہیں بہت کے فیصلے ہیں میں نے اپنی دائے کا اظہار کر دی ہیں میرے دائے آج بھی ہوئی ہے کہ آگے حکومت بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے اس سے میں نے ہی سمجھتا ملکوں کو کچھ حاصل ہوگا سیاست کے اپنے تقاضی ہوتے ہیں لیکن اب شاید ضرورت یہ ہے کہ ہم تھوڑے سیاسی تقاضیوں سے بڑھ کر ملک کے مسائل کی حل کی طرف دیکھیں اور ملک کے مسائل کا حل کا راستہ جو ہے وہ الیکشنز میں ہے ایک نئی مینڈیٹ بغیر کوئی بھی حکومت کے چلنا بڑا مشکل ہوگا مگر ابھائی صاحب اس وقت اس آف ناؤ پانچ سال کیوں نہیں پورے کرنے دیں گے آپ اس حکومت کو وکٹم کارڈ کیوں دیں گے جب آپ کو نظر آ رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائسز ایک سو تیس ایک سو بتیس ڈالر فی بیرل ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی تھی حکومت نے وہ بھی توڑ دی ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کو کنٹینیو کرنا ایک الگ مشکل کام ہے کیوں آپ وکٹم کارڈ دیں گے اور اس حکومت کو ٹائم نہیں پورا کرنے دیں گے نہیں بات وکٹم کارڈ کی نہیں ہے بات ملکی ہے سیاست کے تقاضی یہی ہے کہ ان کو پانچ سال مکمل کرنے دیں اور جب یہ مکمل طور پر ڈسکریڈٹ ہو جائیں لیکن کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ملکی معیشت کا وہی حال جو انہوں نے کیا ہے پچھلے ساڑھے تین سال میں کہ ڈیر سال اور لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا اور جو اس وقت رویہ دریازہ صاحب کا ہے جس قسم کے فیصلے اور جس قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں یہ تو بڑی خوفناک باتیں ہیں کہ ملک کی تباہی کا باعث بنے گی تو اس لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن جو اپنا آئینی حق استعمال کرے اور عوام کی جو رائے ہے اس کی تائید کرے اور ایک نو کانفیڈنس کرے اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے کہا میری ضائع تو یہ ہے کہ الیکشن میں جائیں اور وہی سے وسائل کا حل نکلے گا مگر ابائی صاحب آپ نے کیونکہ ظاہر ملک چلا کے دیکھا ہے بطور وزیر آزم آپ کو لگتا ہے اس وقت ملک چلانا جو انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں جو گیس پرائسز ہیں فورن پالیسی میں جو چیلنجز ہیں کہ نون لیگ وعدہ تو کر لے گی مگر کہ ڈیلیور کر پائے گی ان حالات میں ملک میں جی دیکھیں بات وعدہ یا ڈیلیوری کی نہیں ہوتی بات ایک نیت کی ہوتی ہے اور ایک کوشش کی ہوتی ہے آج تو کوئی کوشش نظر نہیں آتی کہ ملک کے مسائل کو حل کیا جائے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ملک کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو کم از کم جب ایک نیا مینڈیٹ ہوگا تو ایک امید کے کرن تو ہوگی اور پانسان مسلم لیگ نون نے دوزہ تیرہ میں بھی ثابت کیا تھا کہ مشکل حالات میں ملک لے کر اس نے مسائل کو حل کیا ملک کو بہتری دی ترقی دی اور بہتر حالات ملک کو چھوڑا ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آج بھی مسلم لیگ نون میں وہ لیپس موجود ہے وہ قیادت ہے جو ان مسائل کو حل کر سکتی ہے ساتھ میں مجھے یہ بتائے گا کہ علیم خان گروپ یا جہانگیر ترین گروپ جو اب انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ مائنس بزدار کے علاوہ اب بات نہیں ہوگی اس میں آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ساتھ ہیں یا یہ اپنے تیئے گروپ کھڑا ہوا ہے نہیں ان سے ہمارا رابطہ ہوا نہیں ہے بٹھ رابطہ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ رابطہ ہوگا ہم سیاست میں ہر ایک سے آدمی بات کرتا ہے کچھ بات سنتا ہے اور یہی سیاست کا نام ہوتا ہے تو اگر وہ آج اپنی قیادت سے اپنی حکومت سے خائف ہیں تو اس کی وجوات بڑی واضح ہیں اس لیے جو بھی بہتری ہو سیاست کے لیے ملک کے لیے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں مجھے صاحب اگر عثمان بزدار کو اٹھا دیتے ہیں وزیر آزم تو ترین گروپ کی اور علیم خان گروپ کی شکایت دور ہو جاتی ہے تو ان کے ایم ای نیس بھی آپ سے کمیٹ تو کر گئے ہیں وہ یہاں آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ وزیر آزم کے پاس بہت کچھ ہے دینے کو اتحادیوں کو بھی اور ترین گروپ کو اور علیم خان گروپ کو بھی جس سے آپ کی عدم اعتباد کمزور پڑ سکتی ہے اور بیسی کس دن ہے ان کے پاس نہیں وزیر آزم صاحب جو بنیادی چیز ہے ایک سیاستدان کی ضرورت ہوتی ہے جو عوام کی سپورٹ اور ان کی تائید وہ وزیر آزم صاحب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بات اب ختم ہو گئی ہے اب تو پی ٹی آئی کے ٹیکٹ ایک بوجھ ہوگا پی ٹی آئی کی سیاست ایک بڑا وزن ہوگی جو آپ کو کسی بھی الیکشن میں کانجابی بڑی مشکل نظر آتی ہے تو جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ جہانگی ترین گروپ کسی گروپ کی وجہ سے نہیں آئے وہ اپنی سیاست کے لیے آئے ہیں ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اسی پر قائم رہیں گے مگر ابائی صاحب اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے بگر اطلاعات یہ ضرور آ رہی ہیں کہ نئی حکومت بنے گی اگر یہ حکومت گر جاتی ہے اور وہ کچھ حرصہ چلے گی تو عمران خان صاحب کو تو بھرپور موقع ملے گا اگلے الیکشن سے پہلے اپنی کیمپین کرنے کا کیونکہ وہ جو بھی حکومت ہوگی اس کے سامنے مسائل ہوں گے منڈیٹ نہیں ہوگا مسائل حل کرنے کا تو ایک ایک پورا موقع ملے گا ہے عمران خان صاحب کے کیمپین منانے کا کہ مجھے نکال دیا دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے ملک کا دیکھیں جو حکومت عدب اعتماد کرتی ہے وہ ایک قسم کا منڈیٹ ہی حاصل کرتی ہے حالانکہ میں تو اس بات پر بڑا قائل ہوں کہ آپ کو نئی منڈیٹ کیلئے جانا چاہیے لیکن اگر حکومت بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کے دلائل بھی ہونے چاہیے تو ہم وہ سب باتیں سننے کو تیار ہیں میں تو ضرورت سمجھتا ہوں کہ ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف ایک نئے الیکشن میں ہے عمران خان صاحب جو کچھ کیا ہے وہ ان کو اب بھگتنا پڑے گا وہ کسی اور پر الزام نہیں لگا سکتے جہاں پر وہ ملک کو لے گئے ہیں یہ حالات کافی مشکل ہیں اور اس میں آپ کو وقت درکار ہوگا معاملات کو درست کرنے کے لیے مل صاحب ابھی چودیس شداؤت سہل صاحب ملے مولانا فضل سے وزیر آزم آ رہے ہیں کل ایمکیو وغیرہ سے ملنے آپ کی ابھی بھی امید ہے اور آپ اپروچ کر رہے ہیں اتحادیوں کے وہ آپ کے ساتھ مل جائے یا آپ کو ضرورت نہیں ہے اس لئے آپ اپروچ بھی نہیں کریں گے اور کوشش بھی نہیں کریں گے انہیں ملانے کی نہیں بالکل ضرورت ہے اور جاند صاحب کا بنفس نفیس کراچی تشریف لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں سے ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے جنہوں نے پچھلے ساڑھے تین سال کوئی تکلیف گوھرہ نہیں کی نہ کراچی کی حالات دیکھنے کی نہ کراچی کی حالات بہتر کرنے کی نہ ایمکی ایم کی بات سننے کی تو آج اگر وہ تکلیف فرما کر وہاں جا رہے ہیں تو یقیناً کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ایم کی ایم کی سیاست ہے وہ ان کے سبات کی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اس حکومت کے ساتھ اضافی بات گزارے یہ میں لیزاتی رائے ہے باقی فیصلت ایم کی ایم نہیں کرنا ہے بہت شکریہ ترین گروپ نے آج واضح کیا کہ مائنس اسمان بزدار کے ساتھ ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے مگر اب انہیں جواب مل گیا ہے اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر آزم اسمان بزدار کو نہیں ہٹائیں گے تو اب ترین گروپ کیا کرے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ترین گروپ کے رہنما سلمان نعیم سلمان نعیم بہت شکریہ آپ خود میبر پروینشنل اسمبلی ہیں کٹیگوریکل پوزیشن لی تھی آپ لوگوں نے آج باقاعدہ طور پر کہ جی مائنس بزدار اس کے بغیر اب آگے نہیں بڑھا جائے گا وزیر آزم نے تو مکمل اعتماد کے ظاہر کیا تعریفیں بھی کر دی ہیں اسمان بزدار کی اب نہیں ہٹائیں گے اسمان بزدار کو تو آپ کیا کر لیں گے جی بلکل بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا بلکل آج جہانگیر ترین گروپ کا یہ فیصلہ سامنے آیا کہ مائنس اسمان بزدار کے بعد جو ہے وہ ہم بات کریں گے پی ٹی آئی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسمان بزدار کو ہٹانا ایک عوامی جو ہے وہ پریشر بھی ہے ہم پہ کہ جتنی انپاپلیرٹی پی ٹی آئی کے ہو چکی ہے پنجاب میں اس کے ذمہ دار اسمان بزدار صاحب سمجھے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی بہتری کے لیے ہوگا اگر اسمان بزدار کو ہٹایا جاتا ہے اور کسی اور کو لگایا جاتا ہے کسی کامپیٹنٹ انسان کو لگایا جاتا ہے چیف فینسٹر کی سیٹ پر وہ کامپیٹنٹ انسان لازمی طور پر ترین گروپ سے ہی ہو دیکھیں بلکل ہم چالیس حرکان ہیں اور ہماری ایک بڑی تعداد ہے ہم سے مشاورت تو کم از کم کی جانی چاہیے اگر بلکل آپ سمجھیں کہ بھی ون سائیڈ فیصلے جیسے پہلے کیے جاتے ہیں اور پہلے وعدے کر لیے جاتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے جب ضرورت ختم ہوتی ہے تو وعدوں کو پھر وفا بھی نہیں کیا جاتا تو اس دفعہ اس طرح نہیں چلے گا اور اگر چودری پرویز علائی ہوں تو پھر ساتھ دیں گے آپ جی چودری پرویز علائی صاحب کو کونسی ایسی ان کے اندر سپیشیلیٹی ہے کہ چالیس حرکان والوں کو بلکل آپ اگنور کر دیں اور جن کی دس حرکان کی جو سیٹی ہیں اگر آپ ان کو لے آئیں تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمیں کائل کریں ہمیں اگر کائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اگر آپ فیصلہ ہم پہ چھوپیں گے تو ہم بلکل اس کو قبول نہیں کریں گے مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹا بھی دیں وزیراعظم بیسے تو انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے کہ نہیں ہٹائیں گے تو آپ لوگ چودری برادران کے مائنس کر کے اپنا نیا آپ چیف منسٹر نہیں لگوا پائیں گے چودری برادران آپ کو حرال میں چاہیئے تو انہیں کیسے منائیں گے آپ تو چودری برادران کو عمران خان صاحب نے پچھلے ساڑھے تین سال سے ایڈجسٹ کیا پنجاب میں سپیکرشپ بھی دی ہوئی ہے اس کے بعد وزارتیں بھی دی ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ اب اپنی پارٹی کو بھی دیکھنا چاہیے جتنی انپاپلیریٹی ہو چکی ہے اگر ہم نے دیرے سال بعد الیکشن میں جانا ہے لوگوں سے ووٹ لینا ہے تو کیا ہم لوگوں کے جا کے بیچیں گے پچھلی دفعہ تو آپ لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ بھی باقی سب چور ہیں اس وجہ سے ہمیں آپ ووٹ دے دیں اس بار آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہے کہ آئیے ہی وزیراعظم صاحب کے سامنے ہمیں بات رکھنے کی ضرورت ہے مگر اس پر بسنا یہ کہ اب وزیراعظم کے سامنے ہی بات رکھنا چاہتے ہیں وزیراعظم کے ذریعے ہی عثمان بزار کو ہٹانا چاہتے ہیں اور واضح طور پر یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ جو وزیراعظم کے اوپر اعتماد آ رہی ہے اس میں وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہیں تو وزیراعظم کیسے آپ کی بات مان لے دیکھیں وزیراعظم صاحب ہمیشہ بجٹ کا موقع آیا وزیراعظم صاحب نے ہم سے ووٹ لیے ہمارے گروپ نے ووٹ دیے بجٹ پاس کروایا جب بھی پی ٹی آئی کو کوئی بھی مشکل آئی ہم لوگ ساتھ کھڑے ہوئے لیکن جو ہم سے وعدے کیے جاتے ہیں ہمارے حلقوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہمیں ڈیولپمنٹ فانڈز نہیں دیے گئے ہمارے کہنے پہ کوئی ٹرانسفر نہیں کیا جاتا پنجاب میں اگر ہمیں کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو وہ بھی وزیراعظم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے مسئلہ مسائل کو حل کریں تو اگر آپ کے گروپ میں بہت ساری ڈیولپمنٹ فانڈز آ جائیں کچھ اور ایڈوائزر یا وزیر مشیر لگا دیا جائیں تو پھر امکانات ہیں کہ عثمان بزدار کے ذریعے ہی آگے چلا جائے اور وزیراعظم جب عدم اعتماد کا معاملہ ہے تو وزیراعظم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے ہمارے جو گروپ کے لیڈر ہیں جانگیر ترین صاحب انفورشنٹلی وہ یہاں ہے نہیں ورنہ بہت جلدی جلدی سارے فیصلے ہو جانے تھے ان کی طبیعت کا ایشو ہے وہ لندن میں موجود ہیں انہوں نے کیٹیگوری کے لی ہمیں اس بات پر اعتماد میں لیا ہم لوگ سب لوگ اس بات پر کنویسڈ ہیں کہ ہم نے اگر ان کے ساتھ چلنا ہے تو مائنس عثمان بزدار کے بعد چلنا ہے اور صاحب تو آج رابطہ بھی کیا گیا پرویس خٹک کی طرف سے غالباً آپ کے گروپ سے پھر کیا بات بنی جی بالکل آن چودری صاحب سے رابطہ کیا گیا اور آن چودری صاحب نے ان سے ٹائم لیا لیکن جب میٹنگ میں ہمارا اس بات پر جب سب لوگ اتفاق ہو گئے متفق ہو گئے سب لوگ تو ہمیں پرویس خٹک صاحب کے طرف عمران خان صاحب تک کی پیغام پہنچا چکے ہیں جو پیغام ہم نے میڈیا کے سامنے پہنچایا کہ ہم نے مائنس عثمان بزدار کے بعد اب آگے بات ہو گیا آپ لوگوں سے اور اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا آپ لوگوں کو جی ابھی تک نہیں ملا میڈیا کے طرف ہمیں خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے پھر عثمان بزدار صاحب پہ اعتماد کا اظہار کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ چالیس ارکان ساتھ ہیں کل ایک جو گروپ ہے تیسرا گروپ اس کے بھی سولہ ارکان ہیں ان کے بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے تو آپ کس طرح اس کو مینج کریں گے پچاس ساٹھ لوگ اگر آپ کے میمبران اگر چیف منسٹر سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے تو ان کو کنونس کرنا پڑے گا تیسرا گروپ ہے وہ چینہ گروپ ہے وہ دارے پہلے بھی اٹھے تھے پھر معاملات ختم ہو گئے پھر آ گئے ہیں آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں وہ جی بلکل علیم خان صاحب سے جب کل وہ تشریف لائے وہاں جہانگیر ترین صاحب کی رہائشگاہ پر تو انہوں نے اس بات کا ہم سے اظہار کیا کہ وہ چینہ گروپ صاحب سے بھی رابطے میں ہیں اور ان کے ارکان سے بھی رابطے میں ہیں ہو سکتا ہے کہ سولہ میں سے کچھ ارکان کے ساتھ رابطے میں ہو لیکن علیم خان صاحب بلکل اور ان کے ساتھ رابطے میں موجود ہیں اور علیم خان صاحب نے کہا کہ وہ عثمان بزدار کے خلاف آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں یہ چینہ گروپ بھی بلکل بلکل علیم خان صاحب اگر ہمارے ساتھ چامل ہوئے ہیں تو بلکل جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بلکل متفق مشترکہ فیصلہ ہے اور وہ اس بات پر متفق ہیں دونوں اور اگر وزیراعظم نہیں مانتے کسی بھی طور پر نہیں مانتے اس بات کے لئے کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جائے گا تو اکیس دن بعد ممکنہ طور پر اکیس دن بعد وزیراعظم کے خلاف تیری قدم اعتماد آنی ہے تو آپ لوگوں کا ممکنہ فیصلہ اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے جی شاہزے بھائی بلکل جہانگیر ترین صاحب متحدث بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کے رابطے سب پارٹیز کے ساتھ موجود ہیں اور علیم خان صاحب بھی اس بات کا اظہار کل کر چکے ہیں اپنی پریس ٹاک میں تو پھر سارے آپشنز کھلیں ہیں ہم لوگوں کے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے یعنی اکیس دن سے پہلے پہلے اگر عثمان بزدار نہیں ہٹے تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں ادر وائد آپ وزیراعظم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اگر عثمان بزدار خلاف آپ کی مطابق فیصلہ آگیا آپ کی ڈیمانٹس کے میں سمجھتا ہوں کہ اکیس دن تک جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا جو ہونا ہوگا اگلے دو چار دن میں فیصلہ ہو جائے گا جہانگیر ترین صاحب کی کل داکٹر سے جو ان کے داکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے اگر ان کو وہ اجازت دیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس ویکنڈ پر پاکستان ہوں گے تو جیسے ہی وہ پاکستان آئیں گے انشاءاللہ ہم اپنا فیصلہ کر لیں گے بہشک رہا گفتو کو آپ نے سنی ہم نے متعدد حکومتی وزراء کو آج کے پروگرام میں آنے کی دعوت دی رہے نماؤں کو دعوت دی تحریک انصاف کے مگر کوئی نہیں آیا دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج خواتین کا عالمی دن منعا جا رہا ہے بھرپور تنقید منفی پروپیگنڈے کے باوجود خواتین آج ایک بار پھر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے ملک کے مختلف شہروں میں جمع ہوئی گزیستہ چار سالوں کی طرح اس سال بھی عورت مارچ کیا گیا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی عورت مارچ کے آرگنائزرز نے مارچ سے پہلے ہی نہ صرف اپنا منشور واضح کیا جس میں تمام تر تنقید کے باوجود ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حل پر زور دیا گیا خواتین کے اپنے حقوق کے لیے مارچ کرنا مظاہرے کرنا احتجاج کرنا یا سڑکوں پر نکلنے کی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک منفرد تاریخ رہی ہے دنیا بھر کی خواتین اپنے حق کے لیے ہر سال آٹھ مارچ کو یوم خواتین مناتی ہیں اور یہ چند سالوں کی بات نہیں ہے بلکہ ایک صدی کا قصہ ہے ایک طبیل جدو جہد ہے انیس سو آٹھ میں نیویوک میں چند خواتین اپنا حق مانگنے نکلی تھی پھر انیس سو گیارہ سے بقائزہ طور پر خواتین کا دن منایا جانے لگا اس سال پہلی بار اور سریلیا جرمنی ڈینمارک اور سرزلینڈ میں خواتین کا دن منایا گیا پاکستان میں بھی دو ہزار اٹھارہ میں سماجیکار کنوں صحافیوں اور دیگر طبقات کی نمائندگی کرنے والی خواتین میں مل کر خواتین کے حقوق کو جاگر کرنے اور ان کے مسائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے اور اٹھارہ کا آغاز کیا جو اب ہر سال خواتین کے عالمی دن کے موقع کی ایک روایت بن چکی ہے اس روایت میں جہاں خواتین کے حقوق کے حوالے سے اگاہی پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا وہیں اسے تنقید منفی پروپیگنڈے کا سامنا بھی کرنا پڑا عدالتوں میں اس کے خلاف درخواستیں دائر کی گئیں اس مارچ کے پوسٹرز اور نعروں میں ردو بدل کر کے اس کے خلاف انتہا پسند اور اسلام مخالف ہونے کا پروپیگنڈا بھی کیا گیا سر یہی نہیں اس سال مارچ سے صرف اٹھارہ دن پہلے ہی وفاقی وزیر براہ مذہبی امور نے بھی وزیر آزم کو براہ راست خط میں عورت مارچ کو اسلامی طرز معاشرت کے منافع قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا مگر سوال ہی اٹھتا ہے کہ عورت مارچ کیوں ضروری ہے کیوں خواتین کو وہ شڑکوں پر نکلنا پڑتا ہے اس کا ایک پورا پس منظر ہے ورلڈ اکنامک فورم ہر سال گلوبل جنر گیپ رپورٹ جاری کرتا ہے جس میں سنفی تفریق کا جائزہ لیا جاتا ہے گلوبل جنر گیپ رپورٹ دوہزار اکیس کے مطابق پاکستان میں مرد اور خواتین کے درمیان بنیادی حقوق کے فرق میں دوہزار بیس کے مقابلے میں اشاریہ سات پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد پاکستان میں مرد اور خواتین کے درمیان حقوق کا فرق پچپن اشاریہ چھ فیصد ہو گیا ہے یعنی مرد اور خواتین کے بنیادی حقوق کے فرق میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے اس رپورٹ میں دنیا بھر کے ایک سو چھپن ممالک میں مرد اور خواتین کے درمیان سہت اور تعلیم کے حصول اور معاشی اور سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کے حوالے سے فرق کا جائزہ لیا جاتا ہے گلوبل جنڈر گیپ رپورٹ میں ایک سو چھپن ممالک کی فہرست میں پاکستان کا ایک سو ترے پنوہ نمبر ہے یعنی پاکستان کا نمبر صرف عراق یمن اور افغانستان سے اوپر ہے جبکہ بھارت ایک سو چوالیس میں نمبر پر آیا ہے گلوبل جنڈر گیپ رپورٹ کے مطابق مساوی سیاسی حقوق کے شعبے میں پاکستان کا نمبر اٹھانوے ہے خواتین کی معاشی سرگرمیوں میں شرکت کے حوالے سے پاکستان کا نمبر ایک سو باون ہے جبکہ تعلیم کے حصول میں ایک سو چوالیس نمبر اور سہت کے شعبے میں پاکستان کا نمبر ایک سو ترے پن ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں صرف بائیس اچھاریا چھ فیصد خواتین ہی لیبر فورس کا حصہ بنتی ہیں جبکہ صرف چار اچھاریا نو فیصد خواتین ہی منیجریل پوزیشنز تک پہنچ پاتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں مردوں اور خواتین کی آمدنی میں بھی واضح فرق ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں خواتین کی مردوں کی آمدنی کا صرف صرف سولہ اچھاریا تین فیصد ہی ہوتی ہے جبکہ خواتین کو انصاف جائدات کی ملکیت اور وراثت میں بھی مسابی حقوق نہیں ملتے رپورٹ کے مطابق گزشتہ پندرہ سالوں میں پاکستان میں مردوں اور خواتین کے حقوق میں فرق کم ہونے کے بجائے اس میں مسلسل اضافہ ہوا ہے صرف یہی نہیں ایسے اور بھی کئی آداد و شمار ہیں جو بازے کرتے ہیں کہ خواتین کو آئینی حقوق نہ ملنے کی وجہ سے معاشرے میں خواتین کا کس طرح استحصال ہو رہا ہے گزشتہ سال دسمبر میں وزارت انسانی حقوق نے اپنی ایک رپورٹ میں قومی اسمبلی کو بتایا کہ گزشتہ چار سالوں کے دوران ملک بھر میں خواتین سے زیادتی کے چودہ ہزار سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے یعنی گزشتہ چار سالوں میں ہر سال پاکستان میں عوستان تین ہزار پانچ سو زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے صرف یہی نہیں چار سالوں میں خواتین کے خلاف جنسی تشدد اور ورک پلیس ہریسمنٹ میں بھی اضافہ دیکھا گیا وزارت انسانی حقوق کے مطابق چار سالوں میں جنسی زیادتی اور ہریسمنٹ کے سولہ ہزار ایک سو ترپن واقعات رپورٹ ہوئے یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے بڑی تعداد ایسے واقعات کی ہے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے ایک اور رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال خواتین کے خلاف جرائم میں بھی اضافہ دیکھا گیا دنیوز میں قاسم اباسی کی خبر کے مطابق دوازار اکیس میں خواتین کے خلاف مختلف جرائم کی چونسی سزار سے زیادت شکایات ریجسر ہوئیں اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن میں بلوچستان کا تو ذکر ہی نہیں ہے جبکہ بہت زیادہ کیسز ایسے بھی ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے رپورٹ کے مطابق دوازار اکیس میں خواتین کے خلاف جرائم کی سب سے زیادہ شکایات پنجاب سے مصول ہوئیں جن کا کل شکایات میں حصہ اکتر فیصد سے زیادہ ہے جبکہ دوازار اکیس میں سن میں موجود وومن پروٹیکشن سیل کو خواتین کے خلاف جرائم کی چھ ہزار آٹھ سو بیالیس شکایات مصول ہوئیں جبکہ خیبر پختونخواہ سے خواتین کے خلاف جرائم کے دوازار ساتسو چھیاسٹھ واقعات رپورٹ ہوئے رپورٹ کے مطابق دوازار اکیس میں صرف پنجاب میں ریپ قتل اور اغوا جیسے سنگین جرائم کی پانچ سو چالیس شکایاتیں رپورٹ ہوئیں جبکہ انیس سو انتالیس شکایاتیں وراستی جائدادوں سے متعلق تین ہزار چار سو اکیاسی کیسز گھرے لو تشدد تین ہزار پانچ سو اکتر شکایاتیں ہرائسمنٹ کی اور سترہ سو نوے شکایات خاندانی مسائل کے حوالے سے رپورٹ ہوئیں ومن پروڈیکشن سیل کے مطابق گزشتہ سال سندھ میں خواتین سے ریپ کے ایک سو بیالیس واقعات رپورٹ ہوئے جبکہ خواتین کے غیرت کے نام پر قتل کے چورانوے واقعات سامنے آئے جبکہ پانچ سو تئیس خواتین نے بلیک میل کی جانے کی شکایات درج کرائیں اسی طرح خیبر پختون خان میں خواتین سے زیادتی کے تین سو تینٹالیس واقعات رپورٹ ہوئے اقوا کے پندرہ سو بائیس واقعات رپورٹ ہوئے دو سو نینانوے خواتین قتل بھی ہوئیں جبکہ ایک سو پچیس خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا یہ وہ مسائل ہیں جن کا پاکستان میں خواتین کو سامنا ہے جبکہ پاکستان میں بچیوں اور لڑکیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی عالمی ادارے نا صرف آگاہ کر رہے ہیں بلکہ ان کے منفی نتائج سے خبردار بھی کر رہے ہیں ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان میں اکیس فیصد لڑکیوں کی شادی اٹھارہ سال سے کم عمر میں ہی کر دی جاتی ہے اور تین فیصد لڑکیوں کی شادی پندرہ سال سے بھی کم عمر میں کر دی جاتی ہے پندرہ سال وہ عمر ہے جس میں ایک بچی اپنی زندگی اور اپنی صحت کے حوالے سے بنیادی فیصلے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اور اس پر ایک بچے کو پالنے کی ذمہ داری بھی ڈال دی جاتی ہے ان عداد و شمار کو دیکھنے کے بعد یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایک عورت کو اپنے جسم اور اپنی زندگی کے حوالے سے اپنے بڑے اور اہم فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے جب اٹھارہ سال سے کم عمر بچے یا بچی کا شناختی کارڈ نہیں بن سکتا انہیں ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیا جاتا کیونکہ اس عمر میں ان کا ذہن پختہ نہیں ہوتا وہ اہم فیصلے نہیں کر سکتے تو پھر شادی جیسا زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیسے کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک طرح حقیقت ہے کہ خواتین کو اپنے ہی قریبی افراد کی طرف سے ہراسان کیا جانے کے مسائل کا سامنا ہے مددگار نیشنل ہیلپ لائن کے مطابق 93 فیصد خواتین کو جنسی طور پر ہراسان کیا جانے کی شکایت ہے ان میں سے 70 فیصد خواتین کو ان کے قریبی افراد ہی ہراسان کرتے ہیں دفاتر میں خواتین کو ہراسان کیا جاتا ہے انہیں کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہ ہیں وہ عداد و شمال جن کی وجہ سے خواتین مارچ کرنے اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے احتجاج کرنے پر مجبور ہیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور ہیں اور یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اللہ حافظ